میرے نام خرشید علم جمعہ خان ہے میں میوا سے تعلق ہے جب میں فارغ ہوگر آئے تھا تو ایک پر میں دوبارہ واپس جامعہ محمد یامہ پڑھانے شیخ دکتر فضل الرحمن المدنی کے فتح و شاف کرنے کے لئے میں وہاں جا رہا گیا ہوا تھا تو یہاں سے فون گئے میوا سے مولان شمشد دین کہا کہ آپ واپس آ جائیے اور آپ کو دلی میں تقرر کیا جا رہا ہے تو میں واپس آیا تو ہمارا پلول میں ایک حریانہ پلول پر لگتا ہے وہاں جو ہے ایک پروگرام ہو رہا تھا جس میں شیخ عبدالوحاب خیلدی کی سکارت میں ایک پروگرام ہو رہا تھا دہلی اور پورے ہمارا حریانہ پہ سارے اہل حدیثوں گھو رہا تھا اس میں مجھے انہوں نے دعوت دی اور میں وہاں پہنچا اس کے بعد تعریف ہونے کے بعد یہ شیخ صاحب نے کہا یہ کون ہے کیا ہے تو انہوں تعریف کر رہا کہ یہ نئے اہل حدیث ہیں اور ایک فلاں گاؤں کے ہیں اور اس طرح تو شیخ عبدالوحاب نے کہا بھئی اس لڑکہ کو آپ مجھے دلاؤ کہنے لگ جیے سونیہ بیہار جا رہا ہے سونیہ بیہار میں امامت کریں گے اور ان لوگوں سے مل چکے ہیں کہنے لگ جیے سونیہ بیہار کے لیے اور امام ہے یہ بچہ چونکہ حنفی ہے حنفیت کا خون اس کے اندر ہے جذبہ ہے میں چاہتا ہوں اس کو حنفیت میں ہی رکھوں اور اس کو سہرنپور بھیجا جائے میں ان کے جذبے قدر کرتا ہوں انہوں نے ایک دو بات سنی جو دعوت تبلیہ کے مشین سے تھی اور وہ اس سے متاثر ہو کے فوراں کہا آپ کا مشارعہ کتنا ہونے چاہیے تو چونکہ میں وہاں جو جا رہا تھا سونیہ بیہار میں انہوں نے اتنے ہی پر مجھے رکھا اور چونکہ اتنے ہی پر رکھے الحمدللہ وہ آج تک اس کو کام پر لگے ہوئے دیر ہیں تو اس بنیا اور اس مسجد کی بنیاد تو رکھی جناب شیخ مفتار صاحب رحمت اللہ علیہ جو مدیر الجامعہ ہیں تھے ان کے ایک لاکھ پچپن ہزار کی جو رقم ان سہرنپور والوں نے کوئی موصول ہوئی تھی ان کے پیسے سے باقی اس میں پھر چھپر ہی اٹھا کچھ نہیں تھا تو انہوں نے شیخ عبدالوحاب صاحب سے رجوع کیا جو اس وقت نازم آلہ تھے جنرل سیکریٹری ہند تھے انہوں نے جو الحمدللہ سارا اس کام کو آج تک وہ سمالے ہوئے ہیں اس پودے کو لگا رہے ہیں سیچ رہے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت دے اللہ ان کا سایہ ہم تمام تمام اہلی زماعت پر دیر تک سایہ رکھے اللہ ان کے فیوز اور برکات سے ہم تمام کو مستفیض کرے اور اللہ تعالی ان کی صحتیابی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان کے دن دون رات چوہ ان کی ترقیت عطا فرمائے اور تاکہ ہم ان سے مزید مستفیض ہوتے رہیں اور اللہ تعالی ان کو یہ توفیق دے کہ وہ اس پودے کو مزید جو ہے اپنے سامنے دیکھیں کہ فل پکے اس میں فل سے پوری دنیا سیراب ہو جس طرح میں یہاں آیا ہوں اور لوگوں کو دعوت تبلیغ دیر ایسے ہی وہ اور نمائن لوگوں اور نباللوین کو بھیجیں اور آپ کو مستف بجارش ایک آپ لوگ بھی اس کی طرف دعوت دیں نہیں تو یہ جماعت جیسے ہمارے بھائی رئیس تجیر یوں کہن لگے کہ اگر یہ جماعت یہاں کے لوگ کچھ نماز پڑھنے آئیں تو ہم لوگ رفع دین شروع کر دیں لیکن یہاں آقیلہ آپ کے سوا کوئی نہیں رہتا اس وقت ہماری حمد نہیں کرتی تو میں آپ سے بھی دعوت کر رہا ہوں جو آپ لوگ آئے ہوں ہیں کہ یہاں کا انتشار ہے منتشیر ہے جماعت اس وقت بھکری ہوئی ہے تو اس میں اگر آپ لوگ تعالی کرتے ہیں یا کہتے ہیں اپنے حفاظ سے کہ یہ مندرشے کی شکل اختیار کر لیں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا اور زیادہ یہ روشن ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو قبول لیں